اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی چھ مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ حضرت معاویہ صحابی ہیں قاتب وحی ہیں حضور کے برادر نسبتی ہیں صالح ہیں ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ ابو ترباہ ہیں ان کا مقاب بہت بلند ہے بیس سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی دھکڑا نہیں مدبری اس درجے کے تھے اب آئیے آخری ستے جائی حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ ایک بذرک صحابی تھے کہ دیکھئے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار صاحب نے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسید کو نامزد کر دیجئے حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا نیت پر نہیں نلت ہی ہو سکتی ہے صحابی ہیں نیت نلت نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں سرفی سے درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے عشبیتیں بھی ہیں قبائلی عشبیتیں ختم تو نہیں ہوئی لہٰذا جب تک کوئی قبائلی عشبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے حکومت نہیں چل سکے گی یہ ابن خلدون کا لفظ ہے عشبیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی عشبیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عشبیت پشت پڑنا آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی پانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کیلئے ولی احد اس وقت تقریبا سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کی وہ پانچ افراد بہت اہم تھے بہت ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبیر عبداللہ ابن زبیر عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا اہل تشیعوں کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا واللہ عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں بہرحال انتقال ہو گیا تھا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر بعاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت بعاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے اب چار رہے ہوئے تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زمین ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعید جب بیٹھ ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑتے تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے موٹے حقائق کو سمجھیں دیکھیں یہی تو رونا رو رہے ہیں ہم کہ یہ جو کچھ کیا دنیا کی منفیت میں بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اپنے بعد خطرہ نہیں تم بھوکے مرو یا شرک کرنے لگو مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں دوسرے کو قتل کرو گے اور تم آہو برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگوں میں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ باقی سر کاٹنے کا روایت تو ظاہر ہے وہ عرب کی دنیا میں اس وقت جنگوں میں تو یہ ایک ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے ہوتا تھا تو انہوں نے دیکھیں ٹریٹ کیا ہے اس طریقے سے اللہ تعالی کی لعنت ہو اس کے فرشتوں کی لعنت تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے علوی کے ساتھ ظلم کیا اور ان پر بھی لعنت جو آج تک اہل بیعت کے دشمنوں کا دفاع کر رہے ہیں آمین